سلطان شمس الدین التمش بڑا نیک صفت اور اولیاء کرام سے بے پناہ عقیدت والا اور احترام کرنے والا حکمران تھا سلطان کی بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی کہ شہر کے نزدیک پانی کا ایک حوث تعمیر کروایا جائے تاکہ شہر کے لوگوں کو پانی آسانی سی مل سکے کیونکہ ان دنوں شہر میں پانی کی بہت زیادہ قلت تھی اور پانی کا حصول بہت مشکل تھا ایک دن سلطان شمس الدین التمش کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی سلطان نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر تشریف فرما ایک مقام پر کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں اے شمس الدین اس جگہ پر لوگوں کے لئے پانی کا ایک خوث بنوا دو صبح ہوئی تو سلطان نے فوری طور پر ایک خادم حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے اگر آپ حکم فرمائے تو میں خدمت میں حاضر ہو کر ارز کروں خادم کی زبانی یہ پرغام سن کر آپ نے فرمایا سلطان سے جا کر کہہ دو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مقام پر حوث تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے میں اس مقام پر جا رہا ہوں تم بھی وہاں پہن جاؤ سلطان یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا کہ حضر خواجہ صاحب نے نور باطنی سے اس کے خواب کو معلوم کر لیا چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک سیمت چل پڑا اسے راستے میں کسی نے بتایا کہ خواجہ قطب الدین وختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فلا مقام پر جلوہ فروز ہیں اور تمام انتظار کر رہے ہیں سلطان تیری سے گھوڑا دوڑاتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا سلطان نے دیکھا آپ نماز کی ادائیگی میں مشہول ہیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلطان آگے بڑھا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسا دیا سلطان التمش نے جس مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیادت کی تھی اس جگہ پر گھوڑی کے سم کے نشان صاف دکھائی دیے رہے تھے اور وہاں پانی بھی تھا چنانچہ سلطان اسمش الدین التمش نے اسی جگہ پر حوث کی تعمیر شروع کروا دی سلطان کا تعمیر کروایا ہوا حوث آج بھی اس مقام پر موجود ہے حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اکثر اس حوث کے کنارے عبارتِ الہی میں مشہول رہا کرتے تھے سلطان اسشورہ حد امیر خسرو نے اپنی کتاب قرآن اسردین میں اس حوث کی بہت کچھ تحریف تحریف فرمائی ہے اس حوث کے کنارے اکثر اولیاءِ اللہ مدفون ہیں حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اکثر اس حوث کے کنارے عبارت میں مشہول رہا کرتے تھے اسی حوث کے کنارے حد خواجہ قطب الدین صاحب کا ایک دربار قطبیت اراستہ ہوتا ہے درباریوں میں حد قاضی حمید الدین ناغواری خواجہ محمود مہینہ دوز شیخ بدر الدین غزنوی اور شیخ تاج الدین منور رحمت اللہ علیہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں اس حوث سے کنارے اولیاء محجد بھی ہے جہاں آپ کچھ عرصے چکا کش بھی کرتے رہیں مسالک اس سالکین میں ہے کہ ایک روز ایک شتر سوار نیلے رنگ کا لباس زیب تن کیے ہوئے اس حوث پر آیا مصل کر کے دوا خانہ ادا کیا اس وقت اس محجد میں جو سلطان شمس الدین کے لنگر خانے کے قریب لبے حوث واقعہ تھی بزرگان مصوف صدر موجود تھے نماز کے بعد اس بزرگ نے با آواز بلند ریافت کیا کہ اس محجد میں کون کون سائے بیٹھے ہوئے ہیں شیخ تاج الدین منور نے جواب دیا چند فقرہ جادہ الہی میں بیٹھے ہیں اس سوار نے کہا کہ میرا سلام حضرت خواجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور شیخ محمد عطا قاضی حمید الدین ناغواری کو پہنچا دو اور ان سے کہہ دو کہ خادم خاص ابو سعید دمشکی نے سلام ارض کیا جس وقت حضرت خواجہ کتب الدین صاحب ابو سعید دشکی کا نام سنا درویشوں کے ہمراہ ملاقات کے لئے دوڑے اس جگہ پہنچے مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا حضرت خواجہ کتب الدین صاحب نے فرمایا ابو سعید دمشکی رجال الغیب میں سے ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہم اسپورٹ کرنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں